دنیا دے سفران تو عقویت جاندائے پر سفر مدین نیندار ہر وار بڑا سونا سو رب دین نبیان دار سردار بڑا سونا آؤ میرے بھائیو قرآن کی عمد آئے یا ایوہ الذین آمنوا ساہینوا بے شبری و شلعا ان اللہ مأسا بیری آؤ دکھانو دور کرنا چاندے ہو تے شبر دام زہرہ کریا کرو شبر کر کے دکھایا کرو امی فوت ہو گئی ہے شبر کر کے بخاؤنا با فوت ہو گئی آوا شبر کر کے بخاؤنا اے کردی اندر کوئی گل ہو گئی ہے شبر کر کے بخاؤنا اے آؤنا میرے بھائیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو اے میں شفر پہ کردے جارے نے تے دورانے شفر حضرت عبداللہ نو اطلاع محمل گئی آنے عبداللہ پہ آرے تو اڈا پرا فوت ہو گئی آئے جان دے ہو ویرو پرا منل انسان نو کتنیا محبتاں ہویا کر دیا نے بے شاک پرا منل بندہ نا بھی بولے تے جدوں پر آدھا دوکھ سن دے پرا پریشان تے ضرور خوندائے آخر خونے خون جڑا جو شمار دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو سواری تو تھلے آئے میں فوراں نمار پڑھنڈا پہنے آم تینے اللہ دا قرآن ساتھی آندہ ہے یا ایوہ اللہ دین آمان استعیدو بے شابر و سلا ان اللہ مأسا بری ایوہ اور اے روزا ویسانو سبری دست دائے آوے خلو شبو تو لیکن شام تک کے میں پکھے پیا سرم دے ہو کوئی چیز اپنے حلق اندر نہیں اتار دے شبر دا مظہرہ کر رہے ہو شبر کر کے وخار رہے ہو اے آؤ ویرو جی اپنے دکھانو دور کرنا جان دے ہو اپنیا تکلیفانو دور کرنا جان دے ہو پھر نماز دائی تمام کریا کرو نماز آم پڑیا کرو اور کسے تاکی اندر دکھ نہیں دور کا نواسے کوئی تا گاتا دے دکھ دور نہیں کر سکدا کوئی بندہ تو آڑے دکھانو دور نہیں کر سکدا اے آؤ نماز پڑھوں اے اممہ جی سارا علیہ السلام نے میرے بھائیوں پہ کھون اے ظالم بادشاہ نے اے نانو پکڑ لیا ہے تے نماز پڑھی ہے اممہ جی سارا علیہ السلام نے رب نے کے میں اس پریشانی تو نجات تا فرمائی ہے آؤ نم میرے بھائیوں اے ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ نو تجارت کریا کر دے ایک دن تجارت کر دیا کر دیا ہے رستی اندر ایک ڈاکو مل جاند آئے تے ابو مولک نو کیا لگیا ہے ٹھہر جاؤنا ہے چل ایس رستے پا لینائے اندین میں اس رستے تو واقف کوئی نہیں ہے اندین میں جوتے نوان میں اپنی سواری اس رستے پائی جائے نائے اور میرے بھائی میں دسنائے جاندیں ابو مولک سفر کر دے جارے نے تے چل دیاں چل دیاں کیوے کھائے ایک پاسے لاشاں لاشاں نظر آریانے انشانہ دیاں کھوپڑی ہیں کھوپڑی ہیں نظر آریانے تے ابو مولک اندیں یار میری سواری لیلے اندیں سواری تے اگئی میری ہے اے سمانوی میرے کلو لیلے اندیں سمانوی میرا ہے میں تنوں قتل کرانگا ابو مولک کیا لگے نے یار مینوں قتل نہ کریں جو تو لے نا لے لے مینوں قتل نہ کریں اندیں میں تنوں قتل کرنا ہی کرنا ہے تے ابو مولک اندیں یار پھر مینوں دو کرکت نواد پڑھن دی مولت دے دے نا ہے میں رب نال چند گل نہیں کر لواں میں رب نوں اپنا دکھڑیں سنا لواں تے کیا لگیا جنہی مرضی نماد پڑھ لے آج تیری موت آئی آئی ہے آج میں تنوں قتل کرنا ہی کرنا ہے اور ویرو نماز نہ پڑھنے والو بے کھو نماز نال کتنے بڑے بندے دے دکھ دور ہو گئے نے ابو مولک نے دو رکت نماز ہدا کی دیئے تیام دے کی نیا مغی سو آگی سنی اے مدد کرن والے آم میری مدد کرن اے ارشان دے ربا دے نال دعا کری جا رہے نے نال روئی جا رہے نے میرے با یوں ایک فرشتہ انسانی شکل دے اندر آئے آن کے اس ڈاکو دی گردن دے میرے با یوں وار کر دے اس دی گردن اتر کے چلی جان دیئے اے آوازاں دن دے ٹھہر جا اور تو کونے بیا بان جنگل دے اندر میری مدد کا نواہ سے آئے میرا دکھ دور کا نواہ سے آئے میں اور فرشتہ آم دے منو اسے رب نے پیجے آئے جیسے رب کو لوگ تو سوال کر دا رہے میں تے میں چوتھے آسمان دا فرشتہ ہی تیری مدد واہ سے رب نے منو پیجے آئے تے قرآن ساتھی اندہیاں آئیو حل دین آمان سائینوں بے شبر و سلام آئے اے آونا میرے بایو اگا علیہ السلام و سلام نے اپنا دکھ بھی دور فرمایا ہے تے نماز زریعہ ہی اپنے دکھنوں دور کیتا ہے اممہ جی آئے شام فرما دیا نے نبی علیہ السلام و سلام جدومی پریشان ہویا کر دے مسلح ڈالیں دے تے رب دیا گے کہ امچے کھڑے ہو جام دے رب دیا گے شہدے پیجام دے عبیرو بیٹیاں جوان ہو گئی آنے رشتے میں ہی مل رہے اللہ دی کشمِ نماز پڑھ کے رب کولوں دعا کریا کر اللہ آسانیہ پیدا فرما دوے گا اولاد نہ فرمانے نماز پڑھ کے رب کولوں دعا کریا کر رب حدیت عطا کر دوے گا کاروبار نہیں چڑھ لیے کرے لو پریشانیے نماز پڑھ لے اللہ دی کشمِ رب کولوں دعا کر لے اللہ زلجلال تیریاں پریشانیہ نو دور کر دوے گا میرے بھائیوں آنے میں نو یاد آئے ہیں علکہ علیہ السلامنا اپنے کارت شریف لے آئے ہیں آنکہ پوچھی عائشہ کوئی کھان پین واسطے سمان موجود ہے اممہ جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جی کار کھان واسطے کوئی چیز نہیں او یارو اے نبی دا کروے تن تن دن تک چلے جا آگ نہیں بلیا کر دی آپ دے کئی کئی دن گزارے فاکے نال گزرتے پینے جے میرا نبی چائے نے تے رب اور پہاڑ نوی سونے دا بنا دوے یہ میرے محبوب دے کر دے حالات میں او یارو گربت آئی جایا کر دینے مارے دن آئی جایا کر دینے پر انسان وہ بیلا نہیں کرنا چاہی دا وَدِلْقَلْ اَيَامُ نُو دَا وِلُحَا بَيْنَ النَّازِ میری آقا علیہ السلام نے فوراں جڑے نماز ادا کرنے شروع کر دی دی بے کھو میرے نبی نو پوکھ لگی کر سمان کوئی نہیں کھان واسطے تے میرے پیغمبر نے نماز شروع کر دی دی تے نماز تو فارغ ہوئے نا عائشہ کوئی سمان ہے وے اللہ دے پیغمبر جی کوئی سمان نہیں ہے آپ نے دوبارہ نماز شروع کر دی دی تے میرے بھائیوں اس دوران آقا علیہ السلام دا اوہ پیارا دماد عثمان آگے ہے اوہ دوا کرونا اللہ ہر ایک نو عثمان جیسے اللہ دماد عطا فرما دوے میرے بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو آئے میں تے امہ جی عائشہ کو لوگ پوچھے آئے اللہ دے پیغمبر کی تے میں امہ جی عائشہ نے دشے آئے اللہ دے نبی نو پوکھ لگی ہے آپ نماز پہ پڑھنڈینے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو ہوت جلدی نل دوڑے اپنے کارنو چلے گہنے تے جا کے جلدی نل بکری نو زبا کیتا ہے گوشت بنایا گیا ہے اور راشن پانی دا انتظام کیتا گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے کارمدر پوچھایا کہ آئے نا تے میرے بھائیو میری آقا علیہ السلام سلام ہے نماز تو فارق ہو گئے آئے نا تے ویک ہے کارمدر خان پین دا شمان موجود ہے تے میری آقا پوچھے دینے یہ میری پیاری ہے عشاء اے شمان پہلے تو موجود نہیں جی اے شمان کتوں آئے تے میری آقا علیہ السلام تو و سلام نو دسے آ جاند ہے سونیا محبوبا اے تو آڑا پیارا دماد و سمانے او آئے تے انہیں سمان کل آئے آئے تے نبوت والے ہاتھ اوپر ہو گئے تے میرے آقا علیہ السلام تو اسلام کی فرمان دینے اوئے ہے اے بھی دماد ہے آج دا دماد بھی بیکھ لو اپنے سورے نو فرمیشان کر دے کہ میں نو شوٹ لے دے میں نو جتی لے دے اپنے سورے نو مجبور کر دے میں نو ٹائمر لے دا مکان لے دے نیتے میں تیری کڑی نو طلاق دے دا وانگا نیتے میں تیری کڑی نو فارق کر دا وانگا اللہ دی کشمیں کی لے نا اے ہو جے دمادان کھولو اور دعا کر یہاں کرنا اللہ بیٹی وی دوے تے بیٹیاں دے نصیبی رب سونے بنا دوے اور بیٹیاں تور دیا نے کرون نکل دیا نے اے شواست انشان تے روندہ نہیں کہ میری بیٹی جا رہی ہے روندہ اے شواست دے وے اللہ سونے میں جے دے لڑ اپنی بیٹی نو لگا ہے اللہ میری بیٹی دے نصیب سونے کر دئی اللہ میری بیٹی دا کارہ بات کر دئی جاؤ انہاں ماں پے انکولوں پوچھ کے وے خلو جنادیاں جوان بیٹیاں نو طلاقہ ہو گئی آنے کاران دی اندر بیٹھی آنے رشتے اوندہ وی نے تے واپس ہو جم دینے کیوں جیے دم پے لو نکاح ہوئے لہٰذا اسی نہیں کرنے چاہم دے دکھتے آگے عزمیشن تے آگئیاں پریشانیت آگئیاں نے میرے بھائیوں اگلی صلات و صلات نے ہاتھوں ٹھالے میں تے اندگی میں اللہ ہم انی رزیت اور عثمان اللہ میں عثمان تے راضیاں تمہیں راضی ہو جاں اللہ میں عثمان تے خوشوان دس سو کیڑا سورا جڑی اے نگال کر دے اللہ میری بیٹی نوے نے پریشانی کوئی نہیں ہون دی تھی میں مال کا اے دے تے راضیاں کہی تے ماں پے میں بے ہوشی تے آلم ہم دروے کھینے اندینے اللہ میں کیڑی جگہ تے اپنی بیٹی دے دی تی ہے آئے دن میری بیٹی پریشانے آئے دن میری بیٹی دکھ دائی ظہار کر دے یہ اندینے ابو میرے تے ظلم بڑے کر دے نے ابو میرے کولوں کام بڑے کروان دے نے ابو منو کو جی سمجھ دے نہیں ابو میں کارتے چوپڑیاں روٹیاں کھام دی جی ابو منو اے تھے دو دو بھی پینواستے نہیں دن دے ابو جی منو اچھا لباس پہنواستے نہیں دن دے اے کوئی صد میں تھوڑے صد میں نہیں خویا کر دے اے کوئی دکھ تھوڑے دکھ نہیں خویا کر دے میرے بھائیو میرے آقاں نے میں دکھانوں دور کیتا ہے نماز دی ذریعے کی تے بھی رو تشیمی نماز پڑے آ کرو بھی رو تشیمی نمازی بن جاؤ تے میں کیوں نہ دعوتیں نماز دے دھوائیں اے اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دین ماد پڑ بندہ رب دا آ اے چیڑیاں کپو تر نالے ککڑ بول دے گفلت والی تھیری کھانڈ کھول دے سیر تھلے سوٹ کے ہون مونا شبا اللہ اللہ کار چال مسجد آ آ رب دین ماد پڑ بندہ رب دا آ اے مومینہ نو لگ دی چنگی نماز سن لو منافق ہوتے پاری نماز جیڑا بندہ نماز نہیں پڑ دا اے منافق ہے جیڑا رب نل دور نمبری کر سکتا تیرے نل نہیں کر سکتا جیڑا رب نوں گیڑا دے سکتا تینوں گیڑا نہیں دے سکتا جیڑا رب دیا کے چوک نہیں سکتا اوہ تینوں میرے بھائیوں کیمیں نہیں دا لگا سکتا جیڑا رب دیا گے سیدھے نہیں پیش سکتا اے بدنصیب قیامت نوں پوے گا رب پیڑ نہیں دے گا اج وقت ہے پی جاؤ ڈیک جاؤ افیل آجے اے وابا راؤن کا ماہ رمضان دیا سنے اللہ دے مہمان دیا اوہ دل مومن آمد پر نور ہوئے ویچ خوشیام دے مصرور ہوئے اے سن سن کے اعتاں قرآن دیا وابا راؤن کا ماہ رمضان دیا اے رحمتا والا مہینہ جے اے رحمتا والا مہینہ جے اے بخششی والا خزینہ جے اے راتا آ گیا رب نوں منا دیا وابا راؤن کا ماہ رمضان دیا اور لگا جان دے رب دا پر آنا جی پھر قسم تانال آنا جی کی زندگیاں نے انسان دیا وابا راؤن کا ماہ رمضان دیا اے سواست دعو تیرے آمائے اے مومنہ نو لگ دی چنگی نماز سن لو منافکا ہوتے پاری نماز ان بھی خود گیا فرما اللہ اللہ کر چل مسجد آ اے تیرے لئے رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی شیج سجائی اے پاک دام نہوراں تیرا تاک دیا راز اللہ 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 کار چل مسجد آ اے تیرے لئے رب نے ریشمی لباس اے تیرے لئے رب نے ریشمی لباس دو د دیا نیران تے چندی تے گلاس کے لاتی انگور ہونے تو راج راج خان اے چکن تے مٹن ہونے راج راج خان پکوڑے تے خجورا ہونے راج راج خان اے حدوانہ تے خربوزا ہونے راج راج خان پر اللہ اللہ کار چل مسجد آئے اور جو مرضی کھا لے پر مسید آ جا مسجد آ جائے اور تُو کتنا بدنصیبیں اللہ دیا نیم تاں کھا کے پھر بھی او دا شکریہ دا کا نواز تے تیرے کل ٹیم نہیں کہ میں مسجد اندر چلا جاؤں جس رب نے منو خربوزا خوا چھڑی ہے انگور خوا چھڑے نے کلے کا خوا چھڑے نے پتا نہیں کینا فروڈ کھا چھڑی ہے پر تو مسجد اندر نا آئے یا ایوہ اللہ دین آمانو ستائینو بشبری و سلائے پہلا دکھ دور کرن دا عمل سبر دا مظاہرہ کرنے نماز دا احتمام کرنے آؤ میں تیسرا عمل دا سنا چاندے حضرتِ عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا پروان ہے آپ دا یا نشار ہے میری آقا علیہ السلام دا کولا ہے ہر کے کندے سونے ہے میں تو آڈے تے کنن کا درود پاک بڑھا ہے آپ نے فرمایا جنہ پڑھنے تیرا فیدہ ہوئے سونیاں کنن کا پڑھا ہے آپ نے فرمایا جنہ پڑھنے تیرا فیدہ ہے بار بار سوال کر رہنے میری آقا بار بار دس رہنے اور نبی علیہ السلام پر ماندینے او میرے پیارے ہو بھئی جنہ تو زیادہ درود پڑھنے اور نای تیرا فیدہ ہے اندیس ہونے ہم حبوبہ اور میں سارا ٹیم تو آڈے تے درود پاک کی پڑھ دا جاوانگا ہے میری آقا فرماں دینے ایسان یکفہ ہموں کا و یکفہ رولہ کا زمبوں کا ہے اوہ درود پڑھنے تیرا کم ہے تیرے گمہ نو دور کر دینا ارشان دے رب دا کم ہے آؤ نا چوتھا عمل بیان کرنا چاہنا ہے یہ اپنے دکھا نو دور کرنا چاہنا دے ہو ایک ہونے امہ سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میری آقا علیہ السلام دے کولائیانے آنکی آمدین سونے محبوبہ میرا خامت فوت ہو گیا با مینوں کو جند سے آ جائے سونے آنکھ میرا پو سلمہ خامت جڑا ہے اوہ دے ورگا خامت ہی کوئی نہیں اے ڈا اچھا خامت ہے اللہ دی کس میں میرے دکھان دا بھی ساتھی میرے سکھان دا بھی ساتھی سونے آمدین محبوبہ مینوں کوئی وضیفہ ہی داستی ہونا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امہ سلمہ تو پڑھا کر اِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُنَ اللہُمَّا جُرْنِ فِي مُسِبَاتِ وَاَخْلُفُ لِي خَيْرَمْ مِنْحَائِ امہ سلمہ اے توں پڑھا کرنا ہے امہ سلمہ او دوں میرے بھائی حمل دی اندر سانے اللہ حضور جلال دی کس میں ادت پوری ہو گئی ہے وضع حمل ہو گیا ہے آقا علیہ السلام تو شلام امہ سلمہ دے دروازے تکے نے دروازے تے دست کر دیتی اے امہ سلمہ جیڑیا نے خالل رنگ دی ریا نے میرے آقا علیہ السلام تو شلام نے در آمدیا ایجاستہ منگیا نے کہ اِن میں اسلمہ ایجاستہ ہے آنے ہاں اللہ دے پیغمبر جی تو آنو اجازتہ نے امی سلمہ دے کولا کے میری آقا علیہ السلام نے پیغامیں نکا دیتا ہے تے امی سلمہ کہنے گیا نے سونیا محبوبہ مینو تے کوئی طراز نہیں مینو کی ہور چاہید ہے کہ میں تو آٹی بیوی کلاوائیں موم نہ دی امم جان کہلاوائیں لیکن تین گلان میری آقا نے تین گلانے امی سلمہ کیڑیاں کیڑیاں سونیا محبوبہ اندر گشہ بڑھائے تو آڈے نال میں چل نہیں سکتی تو آڈی گستا ہی کر دوائے مینو رب کسی عذاب اندر مبتلا کر دے فرمایا امی سلمہ میں رب کو دعا کرنگا تیرا گشہ ختم ہو جائے گا تیری طبیعت جڑی ہے نرم ہو جائے گی اچھا امی سلمہ دسن سونیا محبوبہ میرے تے چھوٹے چھوٹے بچے نے میری آقا فرما دینے امی سلمہ جے تیرے بچے نے او تیرے نہیں او محمد بچے نے صلی اللہ علیہ وسلم امی سلمہ تیجی گل کرنگا سونیا محبوبہ میری ویڈیری عمر ہے آقا فرما دینے محمد دی ویڈیری عمر ہے تی میرے بھائیو نکاہ ہو گیا ہے کیوں ہو گیا ہے انہ نے وظیفہ کی تے اللہ نے وظیفہ دی برکت نال امی سلمہ دا دکھ دور کر دی تے تے قرآن کی اندہیا ایوہ الذین آمن استعینو بشا پری وشلوہ ان اللہ مأسا بیری ویرو دوکھ تے آئی جاندیانے پریشانیاں آئی جاندیانے لیکن انہ دکھانو دور کرنا چاندے ہو تے آؤ قرآن نل جڑ جاؤ شبر دا مظہرہ کرو نماز دا احتمام کرو درود پاک پڑیا کرو اور اللہ دے کولو مرورو کے دعا کریا کرو اے وظیفہ کریا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ پریشان ہوئے وہ بندہ اے وظیفہ پڑھ لوے اللہ دی پریشانی دور فرما دے گا اے کوئی لمبا چوڑا نہیں میری آقا فرما دے نے وہ اپنی زبان چوکے اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ کہ میری آقا فرما دے نے اللہ اپنے وہ سب بندے دے دکھانو مصیبتانو پریشانیانو دور کر دوے گا وقت اجازت نہیں دن دا وگر نہ اور بھی عمال تو ساہباب دی خدمت اندر میں پیش کر دا اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اے میرا بیان کرنا تو آڈا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے میری تو آڈی نجات دا سبب بنائے ویرو اے رمضان دا جمعہ بس آخری جمعہ رہ گئے اے رمضان دا خوش قسمت میں جیڑے ٹیمنا آکے پڑھ لیندے میں کہی ماشاءاللہ اوہی رٹین رکھیئے کہ نماز کھڑی ہوئے تے پھر ہی جانا ہے تے پھر سواب بھی ہونا نو اومید لبنا ہے عجر بھی ہونا نو اومید لبنا ہے جیڑا پیلوں آئے گا او نو اومی عجر ربے گا جب میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے و آخر و داونا ان الحمدللہ ربی اللہ